ایران بس حادثے کے شہدہ کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپوردہ خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی دس کا تعلق لارکانہ، تین کا کمبر شہداد کورڈ، چھے کا کشم اور دو کا جام شورو، ایک کا دادو، چار کا خیرپور اور دو کا تعلق کراچی سے ہے میتیں گزشتہ رات پاک فضائے کے خصوصی سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے جیکب آباد ایر بیس پہنچائی گئی تھی ایران بس حادثے میں شہید ہونے والے 28 شہدہ کا تعلق سندھ کے مختلف شہروں سے تھا کنکورٹ سے تعلق رکھنے والے چھے شہید زائرین رستم علی، کریمہ خاتون، کائنات، سادیا، ریمہ خاتون اور سید سیرت عباس کو ان کے آبائی قبرستان سہریانی میں سپردخاک کر دیا گیا لارکانہ سے تعلق رکھنے والے دس زائرین کو بھی ان کے آبائی علاقوں میں سپردخاک کیا گیا ان شہدہ میں دو خواتین بھی شامل ہیں تین شہدہ کی نماز جنازہ اور تقفین کمبر شہداد کوٹ میں کی گئی جبکہ چھے زائرین کو کشمور، دادو، دو کو جامشورو اور ایک کو دادو میں سپردخاک کیا گیا دیگر دو شہید زائرین کا تعلق کراچی سے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ خیر پور سے تعلق رکھنے والے چار شہدہ اجاز منگنار، آصف سر کی، سید بشیر شاہ اور محمد بخش خاص خیلی کی نماز جنازہ گوٹ ببرلو کے ناس پائلٹ اسکول میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں شہدہ کے اہل خانہ اور عزیز اقارب کے علاوہ امائیدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی چاروں شہدہ کو ان کے آبائی علاقوں میں سپردخاک کر دیا گیا ان ظاہرین کی میتیں گزشتہ روز ایران کے شہر یزد سے وزیراعظم کے خصوصی سی ون تھرٹی تیارے کے ذریعے جیکب آباد ائر بیس پہنچائی گئی تھی جہاں سن کے وزیر سید ناس حسین شاہ اور کمیشنر لارکانہ غلام مصطفیٰ نے میتیں وصول کی میتوں کو لارکانہ کے جان کا میڈیکل اسپتال منتقل کیا گیا جہاں کاغذی کا روائے کے بعد میتوں کو ورسا کے سپرد کر دیا گیا تھا میتوں کے روانگی شکابلی ایرپورٹ پر بھی پاکستانی ظاہرین کی نماز جنازہ ادا کی گئی